مفتی صاحب بھی آج پہلی مرتبہ ہمارے پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں اور وہ بھی پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں اور الحمدللہ آج دونوں کا خطاب جو ہوگا وہ انتہائی قیمتی ہوگا تو اس لیے آپ اخباب نے بڑی طرقوں کے ساتھ خطاب سننا ہے انشاءاللہ خطاب کا موضوع آپ جانتے ہیں ہمارے آقا موجزہِ میراج ہے اور وہ موجزہِ میراج کو بیان فرمائے گے اور ہم انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے تو اب ہمارے جو عورت میں اس محفل میں ہمارے بزرگ عالم دھی اور خوبصورت انداز میں ناکھ بھی پڑھتے ہیں میراج صاحب کا کلام بھی پڑھتے ہیں حضرت علامہ مقام جناب مولانا حمد رمضان فریدی صاحب دامت برکاتہ ملہیہ ان کے توصل سے ہمیں حضرت علامہ مولانا محمد حسین نشبندی صدق جماعتِ اہلِ سنت پرک بطن ان کی زیارت بھی حاصل ہوئی ہے اور ان کا بیان سننے کا شرط بھی ہمیں حاصل ہوگا اس پر ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں تو وہ بھی ہماری محفل کے اندر موجود ہیں ان سے بھی ہم نیہ صاحب کا کلام مختصر سننے کی کوشش کریں گے ہمارے پاس آن اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ناد خان کو ان کی مرضی کے مطابق چھوڑ دیں کیونکہ ہم نے جو پروگرام تشکیل دیا ہے وہ نمازِ اثر تاگیا ہے اور ہماری نمازِ اثر یہاں سات بجے ہوتی ہے تو تھوڑا سا وقت زیادہ ہو سکتا ہے لیکن کوشش کریں گے کہ یہ اتنا زیادہ نہ ہو کہ حد سے بھی آگے ہم چلے جائے اور ہماری اس محفل کی آج صدارت جو ہے ہمارے بزرگ عالم دین حضرت اللامہ مولانا عبدالرزاد چشتی صاحب فرما رہے ہیں اور شاہ صاحب بھی سامنے آگے ہیں ان کے ہوتے ہوئے صدارت تو پھر کسی اور کو مل نہیں سکتی ہے اس لیے چشتی صاحب صاحب پرستی فرما رہے ہیں اور صدارت جمعہ سید زیر العابدین شاہ صاحب فرما رہے ہیں شاہ صاحب کی صدارت چلی تھی تھوڑی دیر اگر اور تاخیر کرتے جو صدارت تو گئی تھی آپ کو پتہ ہے اس وقت صدارت کی کتنی حمیقت ہے پرویز مشرف نے پورے پاکستان کو جو اہل اکیلے آدمی نے اپنی ملزی پر چلایا ہوا ہے کسی کی مانتا ہی نہیں ہے اس لیے صدارت کچھ چھوٹی سی چیز نہیں ہے اس وقت اس لیے شاہ صاحب چھوڑنی نہیں چاہیے اللہ کرے آپ موقع پاکستان کے صدر بن جائے اور ہمارے پیارے آقا کا نظام جو ہے منافذ کر سکیں تو حضرت علامہ مولانا عبدالرزان کشتی صاحب سرپرستی فرما رہے ہیں میں عرض کرتا رہا ہوں کہ آپ بھی اس لائن میں تشریف لائن لیکن وہ کہتے ہیں نہیں سکون ٹھیک ہے اس کے ساتھ سکون مل رہا ہے تو ان کا جذبہ بہت اچھا ہے کہتے ہیں کہ نورامہ کی زیارت بھی ساتھ کروں گا اور مجھے جب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جب تک میں انہیں دیکھوں نہ مجھے بیان نہیں سہی طرح سمجھ آتا اور صحیح طرح سرور نہیں آتا تو یہ ان کی شفقت ہے مقرر کے سامنے جب کوئی ایسا آدمی بیٹھا ہو جو بات کو سمجھ رہا ہو تو پھر وہ اندر سے جو ہے وہ بات جو اس نے کہہ نہیں ہوتی ہے وہ کہہ سکتا ہے سمجھتا ہے کہ ایک آدمی تو میری بات کو سمجھ پا رہا ہے اور پھر بلک خصوص جب کوئی مدرس ہو کہ بلکہ مستی صاحب آپ تو تدریس ورماتے ہیں تو مدرس تو تدریس کرتے ہوئے اپنے سامنے طالب علموں کو بٹھاتا ہے اور طالب علم کو اپنے جو ہے وہ متوجہ رکھتا ہے اپنی طرح اسے آنے پیچھے نہیں دیکھنے دیتا تو اس لئے آن سے چشتی صاحب کہتے ہیں کہ میں آج وہی اسلوب اپناوں گا تو آپ اپنے شفقت فرماتے رہتے ہیں اور آپ بھی فرمارے ہیں آپ مختصر وقت میں کاری علیدار مصطفی صاحب نے بھی نات پڑھنی ہے کاری زیادن صاحب نے پڑھنی ہے اور پھر ہم نے فریدی صاحب سے بھی نات سننی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ بیانات ہوگے تو میں اپنے نات خان اللہ جو ہے ان سے یہی کہوں گا کہ تین تین اشہار پڑھ کے اپنی حاضری لے دواتے جائیں تاکہ ہم اپنے مہمان جو ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ سن سکیں تو تشریف لاتے ہیں زینت القرآن جناب کاری زیادن صاحب نائب خطیب اور اس وقت فل خطیب جامعہ مسجل ورسیہ برنسل سکریٹ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ محبت سدو سلام علیکم سلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ بادشاہو انہوں نے ہمیں جھک کے سلامی کی ہے کیونکہ ہم نے سرکار مدینہ کی غلامی کی ہے ہم نے سرکار مدینہ کی غلامی کی ہے رسول اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم ہر وقت تصور میں مدینہ کی غلی ہے ہر بات تصور میں مدینے کی گلی ہے محبس ہر بات تصور میں مدینے ہر بات تصور میں مدینے کی گلی ہے اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہے اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہے اے کاش مدینے میں مجھے موت یو آئے اے کاش مدینے میں مجھے موت یو آئے قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو قدموں میں تیرے سر ہو میری روح محبس ہر بات تصور میں مدینے کی گلی ہو اے جس وقت نکیرین میری کمر میں آئے جس وقت نکیرین میری کمر میں آئے اس وقت میری لب پر سجینات نبی ہو اے کاش مدینے میں مجھے مدینے کی گلی ہے مجھے مدینے کی مسافر اور آقا کگدا ہو میں جہنم تمہیں سنوے آقا قدعہ ہو میں جہنم تمہیں سنوے وہ کیسے جلے جو کے علامے مدنی ہو وہ کیسے جلے جو کے علامے مدنی ہو اے کاش میں بل جاؤں